بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں آپ کا میز بانخواہ جات سے بٹی ڈوکیٹ ہماری فوجی کے حدت نے چھبیسویں آئینی ترمیم کے نام پر آئین کے ساتھ کھیلوار کروا لیا ہے اس کا پہلا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ سینئر موس جج منصور علی شاہ جنہیں چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان ہونا چاہیے تھا وہ ٹکٹ کٹوا کر عمرہ کے لیے روانہ ہو گئے جسٹس یحیہ افریدی کی تقرری عمل میں آگئی ہے اب وہ پاکستان کے نئے چیف جسٹس یحیہ افریدی کے بارے میں میری معلومات انتہائی گہری اور اول درجہ کی انتہائی نجیب الترفین شخص ہے یہ یحیہ افریدی جس کا نام ہے ایک انتہائی وضع یحیہ افریدی کو چاہیے تھا کہ وہ یہ منصب قبول نہ کرتے ہیں اس منصب پہ انہیں فائز کس نے کیا ہے ناؤ بارہ بنکوی گدے اور گدھوں نے ان لوگوں نے جن کی اپنی کوئی اخلاقی اور قانونی حیثیت نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اپنے علاقوں سے خارے ہوئے اور رد کیے گئے لوگ فارم فارٹی سیون کے ذریعے یہ پارلیمنٹ کے ممبر بنائے گئے اور اگر کردار کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر اگر بد کردار ترین لوگوں کو چن چن کر نکالنا ہے تو یہ نو لوگ بھی ضرور باہر آئیں گے بدی کے سمبل کے طور تو ایک ایسا شرک جس نے خود بھی زندگی وزہداری میں گزاری پاک صاف گزاری اور صرف تین سال چیف جسرس رہنے کی قیمت ادا کر کے اپنے خاندان کے نام پر بھی بٹا لگانے کو تیار ہو گیا ہو وہ شرک اور خود اپنے آپ کو بھی منفی دائرے میں کھڑا کر لیا ہو اس نے سمجھ سے باہر اس کی رگوں میں اچھا ہون ہے فیصلہ اچھا نہیں اور یہ تھیری کہ جناب یہ اگر انکار کر دیتے تو پھر امین الدین کو وہ لے آتے یہ سارے کے سارے اٹکل پچوں کچھ بھی ہو جاتا یخیہ افریدی کو یہ منصب قبول نہیں کرنا چاہیے اس وقت یہ میری آواز نہیں یہ پاکستان کے 99 پرسن باسیوں کی شہریوں کی عوام کی آواز اور سوچ ہے جسے میں اپنی زبان دے رہا 99 پرسن لوگوں میں کوئی بھی یہ جو آپ سن رہے ہیں نا فلاں بار کونس نے ویلکم کر دیا تو یہ بڑے غرضوں کے مارے ہوئے لوگ ہیں یہ ڈریکولاز ہیں یہ کالے کوٹ کالی پینٹے کالی ٹائی یہ نا سمجھے یہ وقالت کی کوئی وردی ہے یہ ڈریکولاز نے بھی کالا گاؤن پینا ہوتا اسے تو پھر بھی شرم حیاء کوئی نا کوئی ڈریکولاز کو جب فلم دیکھتے تھے تو ہوا کرتی تھی کہ سورچنے سے پہلے وہ غائب ہو جاتا تھا کہ اسے دیکھ کوئی نہ لے یہ تو دھندناتے پھرتے ہیں ڈریکولاز یہ وکیل کہا کے ہیں یہ بار کونسلز کیسے ہیں کیسے بار کونسلز میں پہنچتے ہیں کیا پہنچ کے کرتے ہیں کس طرح ججوں کے اور عدالتوں کے یہ سعودے کرتے ہیں کس طرح یہ ٹوٹی ہوئی یماہا موٹر سیکل سے یہ آٹھ ہٹ کروڑ کی گاڑیوں اور بائیس بائیس کروڑ کے گھروں تک پہنچ جاتے ہیں یہ فیس تو نہیں ہو فیس آج بھی جو ہے وہ یہی ہے لاکھ پچاس ہزار پانچ لاکھ آٹھ لاکھ ناؤں لکھ اور یہ تو ایک ایک کیس میں سے اپنی خدمات پیش کر کے ججز کو عدالتوں کو ان کے ساتھ کھڑے ہو کر اچھے برے حرم فیل میں یہ دس دس بیس بیس کروڑ ایک ایک کیس میں سے جیب میں ڈال کے لے جاتے ہیں بار کونسلز یہ الیکشنی سلیلی لڑتے ہیں کہ عوام کی وقلا کی کوئی فلاو بہبود کے لیے کام کرنا ہے نہیں بلکل نہیں یہ دو تین کروڑ پیہ الیکشن میں لگاتے ہیں دو تین کروڑ پیہ تو ایک کیس میں یہ لے کے وہ جاتے ہیں عرب دو عرب میں بنا جاتے ہیں ایک سال کے اندر اندر عدالتوں کو بیچ اور جب عدالتیں ان کے حق میں فیصلے کرتے ہیں تو کسی نہ کسی کے ساتھ تو ظلم اور زیادتی اور نائنصافی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لہٰذا ان کو چھوڑ دیں یہ جو کہہ رہے ہیں احلا وسہلا مرحبا کمال ہو گیا جی یا یافریدی صاحب ویلکم نہیں کوئی ویلکم نہیں کیونکہ چھبیسویں آئینی ترمیم غیر قانونی اور غیر آئینی ہے یہ تو پارلیمنٹ ہی پوری نہیں اس کا بنایا ہوا ویسے ہی اگر یہ جائز پارلیمنٹ بھی ہوتی تو اس کا بنایا ہوا غیر مکمل پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون ہوتا ہی نہیں تو وہ نو لوگ جیسے میں نے کہا کہ بارہ بنکوی گدے اور کوئی گدیاں دو کوئی قانونی حیثیت نہیں اپنے اپنے علاقوں سے امام کے رد کی ہوئے لوگ فارم فارٹی سیون کے ذریعے پارلیمنٹ تک پہنچے ہوئے لوگ ان کی کیا حیثیت ہے نہ خلاقی نہ قانونی اور کردار کے حوالے سے کچھرا سارے کچھرا یہ راجہ رینٹل استغفراللہ یہ چنے گا ہمارا چیف جنہ اس میں بھی لاک کر چکا کہیں مقرر نہ ہو جائے یا یا فریدی میں جانتا ہوں جس طرح میرا سیالکور میں گھر ہے ابائی اسی طرح ابائی گھر کے برابر کی سطح کا ایک گھر میرا کوہات بابری بانڈا کھاؤں ہے اس پہ میرا گھر ہے میرے اس گھر سے چھے گھر چھوڑ کر عمر افریدی اس کے باپ کا گھر ہے یہ یا فریدی کا گھر ہے اور میرے دوست میرے بھائی غلام علی افریدی اور حسن افریدی وہاں میں جاتا ہوں مہینے میں ایک دفعہ تو ضرور جائے کرتا ہوں تو میں جانتا ہوں یہ انہی کے قبیلے اور خاندان کے ایک ہی دادہ ہے ان کا حجی غلام علی افریدی حسن افریدی اور عمر افریدی اور اس کے یہ سابزادے یہیہ افریدی اوپر دو سیڑھیوں اوپر جائے تو دادہ ایک ان کا ایک ہی قبیلہ ہے جو بابری بانڈا میں بسا ہوا ہے تو مجھے تو اندر کی خبر ہے انتہائی شریف خاندان سے تعلق انتہائی اماندار انتہائی پڑھے لکھے میں بحسید وکیل یہیہ افریدی کی استقرری کی مضمت کرتا ہوں ایک محوم سی امید ہے مجھے کیونکہ جستس یہیہ افریدی کی ایک رگوں میں دھوڑنے والا خون بڑا نجیب اور بڑا شریف ہو ایک پرورب ہے ہر فیرون کے لیے ایک موسیٰ ہو فیرون کی بیوی بھی موسیٰ کو گھر لے گی تھی وہیں پالا وہیں پوسا وہیں جوان کیا اور بعد میں جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے اس کے امکانت بھی ہیں کہ یہیہ افریدی ان کے لیے موسیٰ صاحبت اگر تو وہ انصاف کرے یہ نہیں کہ کسی کی حمایت کرے اگر انصاف کرنے پر وہ تل گیا اگر اس نے بھی فوجی قیادت کی ڈکٹیشن لینے سے انکار کر دیا تو پھر جو نتیجہ ہے وہ تو بڑا صاف ہے کہیں نظر نہیں آئے گی آپ کو نہ یہ حکومت نظر آئے گی اور نہ یہ حکومت کرنے والے نظر آئیں گے دھوڑے لگ جائیں گی اچھا ایک سوال مجھ سے سب پوچھ کہ جی آپ اسٹیبلشمنٹ کیوں نہیں کہتے آپ مقتدر قوتیں کیوں نہیں کہتے بابا جنہیں اسٹیبلشمنٹ کہتے ہو جنہیں مقتدر قوتیں کہتے ہو جنہیں خلائی مخلوق کہتے ہو انہیں پتا ہے کہ اشارہ ہماری تو اشارہ کرنے کی کیا ضرورت ہے بھی سیدھی بات کرنی چاہیے فوج اور فوج سے مراد ساری فوج نہیں میں ہمیشہ کہتا چلا رہا ہوں نائنٹی نائن پرسنٹ فوج کو سلام میں ابھی کل دو دن رہ کر آیا ہوں بارڈر پر اپنے دوست اپنے بھائی راشد انساری کے فارم ہاؤس پہ سرخ پور سے وہ آگے چوکیا جنگلوں کے اندر میں نے وہاں دیکھا ہے جوانوں کو افسروں کو حفاظت کرتے ہوئے سرحدوں کی اور سرحدوں کے اس طرف رہنے والے اپنوں کی حفاظت کرتے ہوئے سامپوں سے برا ہوا وہ ایریا ہے سارا نہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں وہاں اور ہندوستان وہاں سے اتنا ہی ہے کہ تھوڑا سا سر اوپر کر کے نظر مارے تو اکھنور کی بس سے چلتے ہوئے نظر آتی ہیں وہاں دن رات وہ پہرہ دے رہے ہیں انہیں بھی بدنام کر کے رکھ دیا ہے چند جنگلوں نے ان کی پالیسیز نے کیا قصور ہے میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ ان کا قصور کیا ہے ان قابل اخترام اصطیوں کا جو ہم آرام سے رہتے ہیں آرام سے سوتے ہیں اور وہ جاکتے ہیں اور بے آرامی میں زندگی گزارتے ہیں اور ہماری حفاظت کرتے ہیں اور سلے میں انہیں عوام کی نفرت کا نشانہ بننا پڑ رہا ہے تو جب میں کہتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی کروایا ہے یہ فوج نے کروایا ہے یہ چھبیسویں آئینی ترمیم آپ پوچھیں گے وہ کیسے تحقیق کر لیجئے اس پہ اور بابا وہ اس لیے کہ فوج کو سبل معاملات پہ حکمرانی کی چھتر برسوں کوہنا عادت پڑ چکی ہے آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایچے کہاں سے چلے کہاں سے آگے کہاں سے آگے یہ سارا لجسٹک یہ سارے ٹال پلازے یہ ساری سڑکے یہ ساری تعمیرات یہ کریانی کی دکانے یہ جنرل سٹور تو قوم پہ کچھ رحم کی ضرورت ہے قوم کے ساتھ مل کر بھوک ننگ کاٹری ہوگی ہر پاکستانی شہری کو اور ہر ادارے کو پھر اس پاکستان کے بچنے کے امکانات ظاہر ہونا شروع ہوگی نہیں تو نتیجہ وہ وٹ پہ پڑا ہے ٹکڑے ٹکڑے جو کچھ اس وقت اس ملک پہ چل رہا ہے تو چھہتر برسوں میں پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ عدلیہ نے ڈیکٹیشن لینا بند کر آپ نہیں لیتے جوٹیشنی کھڑی ہوگی انہیں استعمال کیا گیا ہے یہ جتنے آپ کو ٹٹو نظر آ رہے ہیں انہیں استعمال کیا گیا ہے انہیں خود پتا ہے کہ ان کی کوئی اوقات نہیں انہیں خود پتا ہے کہ یہ جیل کا اور ہتھ کڑیوں کا اور حوالاتوں کا مال ہیں اپنے کرتوتوں کے سبب آج نہیں تو آنے والے کل یہ کام ان سے کروایا گیا ہے انہوں نے نہیں کیا یہ تو چل چلائی کا مال ہیں انہیں تو جب ان کا جی کرے گا فارغ کر دیں گے اور جلدی کر دیں گے لیکن کام جو انہوں نے کروانے وہ کروالی ہے کیا ملک کے ساتھ ظلم ہے کیا انصاف کے ساتھ ظلم ہے کیا قانون کے ساتھ ظلم ہے کیا آئین کے ساتھ ظلم اور بلتکار ہے جتنی مضمت کی جائے یہ کم ہے اور یہ ریورس ہوگا انشاءاللہ یہ رہے گا نہیں یہ لکھے رکھ لیجئے آج کی تاریخ یاد کر لیجئے چھبیسویں آئینی ترمیم وہ غلیظ مادہ ہے اس قوم کے جسم کے اندر جو نکال پھینکا جائے گا اسے کوئی قرار نہیں اسے کوئی استقلال نہیں یہ کبھی حصہ رہ نہیں سکتا آئین کا ممکن ہی نہیں جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں ان کی تو حیثیت ہی نہیں کہ یہ آئین کے ساتھ چھیڑھا نہیں کرے یہ تو خارے ہوئے عوام کے ٹھکرائے ہوئے لوگ ہیں فارم فارٹی سیون کے ذریعے یہ پارلیمنٹ کا حصہ بنے ہیں ناظرین قرآن میں نکال کے ویلاغ میں بھی یہی کہا ہے کہ اٹھنا ہوگا آپ کو اس لیے میں اٹھنا ہوگا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات میں اپنے تجربے کی بنا پر کہہ رہا ہوں ایک ایسا لیڈر دیا ہے جو سر سے لے کر پاؤں تک سچ ہی سچ ہے جو کمی تھی وہ کمی پوری کر دی اللہ تعالیٰ نے اور جتنے دن اسے زیادہ رکھیں گے اتنا ہی وہ سیکل ہوگا اتنا ہی وہ پختہ ہوگا اتنا ہی وہ صاف اور شفاف اور خالص ہوگا اقبال کے ایک نظم ہے انوار ہے اسیری فرماتے ہیں ہے اسیری اعتبار افزاد جو ہو فطرت بلند ہے اسیری اعتبار افزاد جو ہو فطرت بلند کترہ نیساں ہے زندہ نیس حدف سے ارجمن مشک ازفر چیز کیا ہے ایک لہو کی بوند ہے مشک بن جاتی ہے ہو کر نافع آہو میں بن ہر کسی کی تربیت کرتی نہیں فطرت مگر کم ہیں وہ طائر کہیں دامو کفص بہرمند یہ ہے وہ صدف کے اندر پانی کا کترہ بارش کا کترہ سیب مو بند کر دیتا ہے وہ موٹی بن جاتا ہے نافع آہو میں ایک کترہ ہون کا بند ہو کر مشک بن جاتا ہے اور جس سے کوئی کام فطرت نہیں لینا ہو جسے اقل عطا کرنی ہو جس کی جہالتیں دور کرنی ہو جسے زندگی کا مفہوم اور اس کی مبلغ اوقات سمجھانا ہو اسے قدرت ایسی مسئیبتوں میں ڈال دیتی ہے جس مسئیبت میں اس وقت عمران حان ہے وہ ہے اس کی تنہائی ہے اس کی سوچ ہے اور اس کا رب ہے تو کہہ دو بہت اچھا ہوا ہے یہ خود اسے پختہ کر رہے ہیں کہ کوئی مل نہیں سکتا کوئی بات نہیں کر سکتا اب وہ خود کلامی کرتا ہے گزری پوری زندگی کو تھرٹی ایم 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 کے فیتے کی طرح وہ چلاتا ہے سکرین پر باطن کی سکرین پر استقفراللہ کرتا ہے اپنی لفظوں سے سبق سیکھتا ہے اور وہ عمران حان آپ کو وہ عمران حان نہیں ملے گا جو گیا تھا ناؤں میں کو وہ نہیں ملے گا آپ کو یہ کچھ اور عمران حان ہوگا خدا کی رحمت ہوگا اس ملک اور اس قوم کے لیے لیکن آرام چھوڑیے آپ کے پیروں کی تھاپ برداشت نہیں کر سکتی یہ رہا ہے آپ کے ہموشی انہیں شیر کر دے گی آپ میدان میں نکلیں گے یہ گیدر سے بھی نیچے کی چیز بن جائیں گے آگے لگ جائیں گے ہاتھ پاہ پھول جائیں گے ان کے ساتھ سے پھول جائیں گی دانتوں اور تلوں سے پسیدنے بہنے شروع ہو جائیں گے آپ نکل کے تو دیکھیں اب تو میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ اب تو امریکہ سے سکھوں نے بھی ہاتھ جوڑنے شروع کر دی اور پاکستانی خدا دا خاف کر اور رب نے تو انہوں کے لیڈر دیتا ہے اور اینہ اور احسان فرموشی نہ کرو اور کدھر خدا دے کہہر دا حدف نہ بڑھ جاؤو نکلو انہوں نے بچاؤ اپنے لیڈر نوں ہے بارو پہ لاؤنے یہ شروع ہوگی جی تو انہوں نے نا کوئی زبان ہے سینی جن زبان میں لوگ گفتگو کر کے ساتھ آنسو نہیں بہا رہے اور عمران کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں عربی ہو حبشی ہو یورپین ہو اسٹریل بھی ہو سکنڈینیوین ہو بلکانی ہو سینٹرل ایشیا کے ریاستوں کے ساتھ ان کا تعلق ہو پورا قرآن ارض پہ لوگ ایک طرف اس لیڈر کو دیکھ رہے ہیں دوسری طرف اس قوم کو دیکھ رہے ہیں جس قوم کے لیے کوئی ساری مصیبتیں سہ رہا اور قوم ہموشے ایک ڈنڈے سے ڈرتی ہے اسپائی پکڑ کر رہے سے پکڑا بھائی پکڑ نہ کیوں میں تو کہتا ہوں اعلان کرو آؤ جے لے بھرو ہمیں لے جاؤ ہم گھروں میں نہیں رہنا چاہتے کہاں لے جائیں گے آپ گرفتار ہونے کے لیے جائیں گے گرفتار کرنے والے آپ کو نہیں ملیں گے میں یقین دلاتا ہوں آپ غرب کا ایک شیر یاد آگیا جذبہ بے اختیارے شوق دیکھا چاہیے جذبہے بے اختیارے شوق دیکھا چاہیے سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا آپ ذرا میدار میں تو نکلے یہ دس بیس چالیس پچاس لوگ ہوں اور پولیس لے کر وہ چڑ گئی اور ڈنڈے سوٹے آپ بھاگ رہے ہیں جنہیں ہاتھ ڈنڈے سوٹے ہیں ان کی طرف چلنا شروع کر دے آؤ بھی مارو بھی ہمیں لاؤ کھڑی کر دو پرزیرز وینس کھڑی کر دو لے جو ہمیں بٹھا کے جیلوں میں رکھ دو دیکھو آپ کو پکڑے گا کوئی نہیں دیکھو آپ پہ ڈنڈا کوئی نہیں اٹھائے گا اور بابا ان فورسز میں نوے فیصد لوگ عمران حان کے ساتھ تھے عمران حان کے لیے دعائیں کرتے ہیں ان کے بچے ان کی بیویاں ان کی ماں ان کی بہنیں میں کوئی مبالگار آئی اور غلو سے کام نہیں لے رہا ہے پوری قوم اس کے ساتھ یہ باقی تو ساری اضافیش ہے کوئی فوجی ہے کوئی ایف ای اے میں ہے کوئی آئی بی میں ہے کوئی پولیس میں ہے کوئی کلرک ہے کوئی وفاقی سیکریٹری ہے کوئی مزدور ہے کوئی قسام پوری کی پوری قوم اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اسے محبت کر رہے ہیں سو نکلیے انقریب اختجاج کی کال آنے والی ہے عمران حان کی زبان اجازت دیجئے اللہ حافظ